ویسے مسلمانوں کے لیے ہر سال کا حج ہی سپیشل ہوتا ہے لیکن دو ہزار تیس کے حج کو اس لیے غیر معمولی کہا جا رہا ہے کہ اس پر سجاج کی تعداد سال دو ہزار انیس اور اس سے قبل کی مکمل گنجائش کے مطابق رکھی گئی ہے سعودی وزارت حج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اشتراک سے مرتب کیے جانے والے جامع منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے کرونا وبا کے سبب عالمی سطح پر عائد احتیاطی تدابیر کے تحت سال دو ہزار بیس میں سفر پر عائد بین الاقوامی پبندیوں کے باعث بیرون مل سے احتجاج نہیں آئے جبکہ سال دو ہزار اکیس میں بھی حج احتیاطی تدابیر کے ساتھ کیا گیا جس میں حجاج کی تداد صرف ساٹھ ہزار تھی کرونا وبا کے تقریباً حاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی دو ہزار باعث میں حجاج کی مجموعی تداد دس لاکھ رہی جس میں بیرون مملکت سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار جبکہ ڈیر لاکھ مقامی افراد جن میں سعودی شہری اور جہاں رہنے والے غیر ملکی شامل تھے اس سال حج دو ہزار تیس کو اس لئے بھی استثنائی کہا جا رہا ہے کہ حجاج کی تداد مشاعر مقدسہ کی مکمل گنجائش کے مطابق رکھی گئی ہے جس میں بیرون ملک سے آنے والے حجاج کی تداد تقریباً سترہ لاکھ کے قریب ہے جبکہ اندرون مملکت سے آنے والوں کی تداد ایک اندازے کے مطابق تین لاکھ سے زائد ہے